مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جانی بیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹان پر ملتی رہے درخہ تھا اس کے ساتھ ہی فہام ہے مین روڈ کے اوپر کہیں نیچے گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں بلکل مین روڈ بے میرے ساتھ راجہ حکنواز آمد صاحب ہیں ماشاء اللہ ہمارے چینل کے ساتھ اس دور سے چل رہے ہیں جب سے ہم نے شروعات کی تھی جور آباد کی ویڈیوز ان کی آپ نے بہت پسند کی تھی جور آباد سے پھر یہ ماشاء اللہ کاروبار کے سلسلے میں سفر واقعی یہاں سے تقریباً کوئی سو کلومیٹر ہے اسی کلومیٹر یہاں سے آگے تھا تو اس لیے اب یہ جس گھڑ پہ بیٹھے ہیں بلوال شہر یہ گھڑ ہے ماشاء اللہ تحصیل بلوال دلہ سرگودہ جانوروں کے لیاز سے بریڈ کے لیاز سے آج ان کے پاس ماشاء اللہ جی بلکل فریش ابھی ابھی ڈیلیورڈ ہوئی گائے بھی مجود ہیں اور سوئیوئی بھی ہیں کچھ کچھی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن راجہ صاحب کے ریٹ شروع میں محکول تھے اور آج میں مجھے لگ رہ کے رمضان پیکج دیں گے رمضان کی ان کی ماشاء اللہ پہلی ویڈیو ہے پوری ٹیلی نسلیں گے السلام علیکم راجہ صاحب سے طبیت کیسے اللہ شکر تمام بھائین جی اسلام علیکم اچھا اے مار محکول ہیں جی راتی کو بیمان آئے ہیں پانج انواروں لے گئے اچھا پانج لانیاں نے پانج ایک سوئی ایک 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 دوستو جی ہم جب بھی آئے ہیں ماشاء اللہ ان کے پاس جانوروں کی تداد بہت زیادہ ہی رہی ہے دس دس اندر برامدے میں باہر اور دس جانور بارہ جانور ریگولر ہوتے تھے آج سپیشل پانچ جانور دکھائے جائیں گے لیکن پانچ جانور آپ جب پہلے جانور سے ریٹ سنیں گے میار کوالٹی دیکھیں گے تو کھیں گے کہیں اور نہیں جانا صرف راجہ صاحب کے پاس جانا تو چلتے پہلے نمبر کی گائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جی پہلے نمبر کا خوبصورت پرینٹ آج پرینٹ بھی دیکھیں ماشاء اللہ جی جانور کیسے اور ان کے دانت بھی آپ دوستو کو دکھائے جائیں گے کھناجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میار پر فوکس کرنی ہے بریڈ اچھی لانی ہے دو نہیں رکھنی ایک رکھنی ہے تو ینگ ہی فر ہے ینگ وچھی ہے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ بچنی ہمارے سامنے ہے کیونکہ ابھی مو سے دو دانت ہے دوستو اتنی اچھی ویلیں ماشاء اللہ چیک کرنے اڈر کی کوالٹی بہت بیٹر بریڈ کے اگر بات کی جائے تو ہلکی پلکی کراس ٹچنگ ضرور ہے جسے گرمی بلکل نہیں جانور کرتا کہ چولستانی فریزن کے کراس ہے نیچے بچی چولستانی میں بچہ ہے کہ بچی ہے اب سمن بچہ ہے جی بچہ ہے چولستانی ٹچیں گے ماشاء اللہ گاں کو رائے صاحب صاحب کتابتے بہت نظرارن پہلت اے مو چو کتنی دوندی دوندی داندوی بخان کے رائے صاحب کہہ رہا ہے جی براہمانو اکر شوق تھے کیوں نہیں کیوں نہیں براہمانو شوق تھے صرف دوندی زندہ با جی آ چیک کرو جی صرف اور صرف دو داند ماشاءاللہ بچہ تلے بچہ موچ دو داند مٹھ بھر ماشاءاللہ جی تھان رائے صاحب ایس ٹیم آج کنوہ دینے نو کل صبح دی ایتا مطلب ہے دو دو تراب دو تراب دو تراب دو تراب ماشاءاللہ پھر شرافت چیک کرو جی میں مرضی رائے صاحب ہاتھ مارے نے بیٹھے نے تھلے جانور نے لتنی چکنی اور بہت اچھا سائن ہے جی ماشاءاللہ کراس ٹرچنگ بھی مجود ہے الکی پھل کی چولیستانی دی ایتا مطلب ہے کہ جیڑا اونالا بہت سمیں پرشانی کو نہیں گرمی دو چولیستانی کراس نو مسئلہ نہیں ہوندہ ماشاءاللہ کی اندازہ جیب دو تر انشاءاللہ جی میں دی ویڑی نا جی جیڑا حساب کتاب ہے یا جیڑا بولا ہونو کر دی پہ وہ سی صاحب نالتہ انشاءاللہ بھی کرنا چاہید ہے کرنا چاہید ہے باقی غیب دا علم اللہ پاک جیڑا بسم اللہ کرنی رائے صاحب بھائی جان ویڈی میری دیر پیسے نہیں جس برانو چنگی لگے مختصر کی گالیں سوہ تین لاکھ دی دی سوہ تین لاکھ دی اے روینہ گال دوستو جی دوندی ویڈ ہوگی آج ماشرلہ جی نمزان کی پہلی ویڈیو اور کہہ رہے ہیں جس بھائی دوست کا دل کرے تین لاکھ پچیس زارس کی ڈیمانڈ ہے دو دات موسے اور یہ لباس ہے کہ جانور ماشرلہ جی بن کے بھی بتایا اس نے بریڈ کی بھی اچھی ہے ینگ ایفر بھی ہے اور موقع بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ موقع پہ آئیں مونی گونی خوبصورت ویڈ خریدنے کے لیے چلتا ہے نمبر دو کے ماشرلہ جی خوبصورت جانور کی طرح نمبر جی دو سیکنڈ نمبری ماشرلہ جی ایک اور ٹچنگ والی بریڈ آگی سکرین پہ آہا کالا گلہ جی شکین حضرات کہتے ہیں کہ ٹچنگو چولستانی کی مٹھ بر کالا تھان مجود ہو گائے فریش ہوئی ہو اور ماشرلہ جی گرمی کا موسم برداشت کرے اچھی چلے ہمارے پاس ماشرلہ اور ساو اسیلہ ایسی ہو کے گھر کی عورتیں ماشرلہ ہماری ماں بہنے بھی اگر بندہ گھر میں نہیں آیا تو چوائی کریں تو کئی دوست بھائی ہمارے پشاور کے لیے کہ یہ وہاں پہ گائے کا شو کی لیڈیز رکھتی ہیں وہی ماشرلہ ان کی چوائی کرتی ہیں وہ ان کو چارہ ڈالتی ہیں تو اس لیے جانور ایسا رکھیں جو ماشرلہ جی ہر موسم میں آپ کے ساتھ چلے ہر طرح میں آپ کے ساتھ چلے اگر بندہ نہیں آویلے بل گائے کا کیا کام ہے تانگ اٹھانا یا آپ کو تانگ کرنا اگر پچاس لیٹر بیدود ہے اور بغیر کسی ہیلے حجت تو جویں مرضی آتھ مارو انہیں آگنا ٹھیک ہے حلکی پھلکی جی میں لاغ ریک سہرت لوو آج یہ ہے ہوا ہے کال سوئی کال دی سوئی ہے گھلے ماشرلہ جی کالے مٹوار نے کچیاں سوئیاں نے کھانے پینے دی چنگی شکی نے تکراس چولستانی فریضہ نے ہے دھلے بی بچے بچے پرے مو کتنی مو چھگی جی چھے دا پچھلے سوئے بکول مالک دے کتے مالک بھائی جی آدھا ہے اٹھارا تو مالک دے کتھارا تو وی لیٹر دی چوائی ہم دی رہی ہے لیکن غیب دے اللہ پاک جاندہ تسی بھی ایک دو چوائی ہیں کتنے انداز آتی اللہ دا حکم ہے انشاءاللہ وی پلاس ہی کرسی گھٹسی رہی وی پلاس ہی کرسی بھی تو گھٹر نہیں لگی ماشاءاللہ فیرد اچھی گالے اگر وی لیٹر دو دو گان کرتی ہے انشاءاللہ اللہ موسم ہی انجد ہے تے نالے گرمی وغیرہ چلے بھائی جان اکہ مختصار جی گالے لما چوڑے کوئی نکھاتے جس برانو چنگی لگے تین لاکھ پچھونجہ دی محبتہ محبتہ کار کیا ساتھا ہے بابا ساڑھے تین دی دے دیں گے جی لیجئے دوستو یہ گلے ہیں چاریک کلیر ہے آپ کے سامنے ہیں جس بھائی دوست کچھائے ہو جی تین لاکھ پچھپن ہزار فائنل کر کے ساڑھے تین لاکھ کی آپ دوستو کو مل جائے گی ڈیمانڈ کی ہے پچھپن باقی چیز آپ کے سامنے ہیں میار سامنے ہیں کوالٹی سامنے ہیں فوکس کرے بریڈ پہ اچھا دودھ پہ کٹھارا بیس لیٹر لینا ہے چلتے اگلی گائے کی طرف دوتا جی بلکل ابھی ابھی فریش کامنگ صبح کی ہوئی گائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ابھی ہوئی ہے گائے کامنگ کراس یا یہ بھی جرسی کے ساتھ چولستانی ٹاچ ہے اور گائے کیس یا کیا ہے چلستانی جرسی ٹاچیں کالا گلہ ابھی جیر پھینک دیا دیا اس نے بچھی سیمن اس کو بہت ہی عالی رکھا گیا تھا کہ بچھی تو ہے یا لیکن ماشا چک کر لو جی بہت ہی اچھے سیمن کی ہے کراس میں یہ لیکن گائے ساتھ جی جنیا پہلے گاما بکھائیاں ہیں وہ تو اپڑی جا آتے ہیں ایک کلر پھینڈ بھائی زیادہ آج کل مانگ بھائی پوری شہ وے پوری شہ وے یہ کالے موٹ بار تھان ہے جیرے بھائی دوست مانگ دے رہے نا کہ جانی بھائی پیور کالا تھان چاہید ہے تو موٹ بار چاہید ہے پورے گھلے مونی گھونی ہے موٹی آکھانے پوٹھا چنگا چوڑا ہے ساتھ بھی تھبے لائے ساتھ بھائی کنڈج پاہیں گاں گاہنے پر ہوں گنڈج کنڈج پاہیں اگر ہوتے سٹی ایسی وکھا نہیں سکتے پھر مانو کھانا ہے جو رکھ پچھے تھوڑا جو تھوڑا جو تھوڑی چوکل ہے تھوڑی چوکل ہے یہاں چیز ہیں تو کنڈج پاہ جیتے ہیں جندہ بھال کوئی گھر کوئی گھر ہو جانے چک کرو جی ماشر یہ صاحب کتاب پورے نے راجہ صاحب موہ کتنی موہ چھکی جو کو جائد دے کول ہے جی سارا کو وچھ انچو گایا جی وچھ انچو گایا جی وچھ انچو تھوڑا جی پیان ہے اور وچھ انچو صحیح کھڑی دی نہیں ہو سکتی دوستو چیک کریں یہ بھی گھنٹہ ڈیڈ ہویا راجہ صاحب بلکل فریش نا ایت گامی کراس ہے بھائی جان ڈیڈ میری ڈیڈ چنگی ڈیڈ پیسے لی لیکن جس بھرانو یہ بھی چنگی لگے نا تین لاکھ پچھ منجہ دی ڈیڈ ہو ڈی پچھ منجہ دی تیسی نہیں لائی ساڑھے تین دی لائی بابا ساڑھے تین دی ڈیڈ ہو جی یہ بھی ساڑھے تین دی جی سات لاکھ دا جوڑا ہو گیا جس میرے بھرانو چاہی دیا دو کراس بریڈاں پر دودھ ماشیلہ جی اٹھارا تو بھی لیٹر آ لیا اس لیے کہتا ہوں کہ ریٹ رایہ صاحب کے وہاں پہ بھی مقتصار تھے یہاں پہ بھی مقتصار ہیں کہ جو راباد آگئے تھے تو وہاں پہ بھی ماشیلہ اچھے ریٹ دیتے تھے یہاں پہ بھی انہوں نے ریٹ لگا کے ہمیں بتایا بھائیوں کو کہ یار ایسا نہیں ماشیلہ جی ہم بھی ہیں ادھر اور ہمارے پاس بھی اچھے کراس جانور کھڑے ہیں باقی جوڑا کٹھا کر کے بھی ایک پر آپ دوستوں کو دکھا دیتے کسی بھائی دوست کو چاہیے جوڑا کٹھا سات لاکھ ڈیمانڈ ہے لیکن کوشش کریں گے جو بھائی سیریس ہوگا دونوں کٹھی خریدے گا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمی بیشی ریعت اور بھی ہو جائے گی دو خریدنے پہ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیلی کیلی ساڑھے تین ساڑھے تین فل فائنل ہے پچپن کر کے انہوں نے ساڑھے تین کیا ہے لیکن رائے صاحب جوڑا کوئی کٹھا لے ہو دنال تھوڑی محبت ہو رہا ہے جوڑے کٹھے پر اس ریٹ سے بھی ماشیلہ جی آپ کو مقبول ہو جائے گے پیسے تو ایک بار ادھر سے بھی دیکھیں ماشیلہ جی کہتے ہیں جی کالے گلے لینے نیا چیک دوستو یہ تھی ماشیلہ خوبصورت جانور چلتے آج کی ویڈیو کی ایک اگلی ماشیلہ خوبصورت بریڈ کی دوستو جی آج کی ویڈیو کی نمبر چار جی ماشیلہ پہلی دوسری تیسری یہ چوتھی گائے میں کوئی کمی ہے تو پھر بتائیں کہ میار ہر میں ایک کلاس کا دودھ کی کپیسٹری ہر گائے کے پاس اچھی تھنوں میں کھلا ہر گائے کا پورا اور کراس چولستانی کے ساتھ بریڈے ہیں ایک جرسی چولستانی ہے فریزین چولستانی ہے یہ بھی ایک فریزین چولستانی ہے کہ چار دانے آپ دوستو کوئی سامنے ایسے آئے ہیں کہ ماشیلہ جی ایک سے بڑھ کر ایک اب دوستو بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوڑے یہ لے لے بلکہ سوچیں گے کہ یار یہ بھی اچھی ہے یہ بھی اچھی ہے چیک کرو بھائی رائے سابر جی جی دوجن دوجن جی چھکی موجو بکول مالک دے کتنا پچھلے سوئے کچھا نہ روہ جی ساتھ ہے بچہ بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اچھا کھڑا بلکل کچھا نہ روہ ہے اچھا کھڑا توانو پھر شک نہ رہو ہے شکو شو بات تو پاک کرنا انشاءاللہ رمزانہ میں نے اگلہ پکیاں تک کھڑیاں رائے صاحب دودھوی پلاس نے چھڑ دی انشاءاللہ دکھوں ہوئے امید کھٹی جاندی ہے کہ کراس دی کراس گرمی نہ کرنا لی کھانے دیئے چکین کے انہوں نے جو گالیاں لگی ہیں بسم اللہ بھائی مختصر جی گالے جس بھرانو چنگی لگے نا آخری گال ہاں تنا ترے لاکھ پنجھتر ہزار دی ہاں تنا ترے پنجھتر دو سو جی تین لاکھ پچھتر ہزار چوبیس سے پچیس لیٹر ملکنگ پیسٹی اڈرگی یہ کوالٹی اور ایک بار چلا کے گھما کے بھی پھر سے دکھائیں گے کہ ڈیمانڈ ہے یہ تین لاکھ پچھتر ہزار روپیا لیکن جانور کی طرف دیکھا جائے تو مارکیٹ جو چل رہی آج کل کی اس لحاظ سے گئے کہ کوئی پیسے نہیں ہے آپ دوست بھائی رابطہ کرتے ہیں راجہ صاحب سے آپ کو اور بھی پیار مبت انشاءاللہ ضرور ہوگی جو کال کرتا ہے جو سیریس بائرز ہوتا ہے جو پیار سے مانگتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک انڈ کا ریٹ اسے ضرور ملتا ہے اور وہ پھر اس ریٹ کے اوپر ضرور ڈن کرتا ہے جو ریٹ اسے بتا رہی جاتا ہے باقی آپ موقع پہ آکے چوائی کر کے سلی کر کے اپنے جانور کو یس کر کے لے جا سکتے ہیں اور شرافتے چیک کریں کہ ونگے ڈھنگے کی ضرورت کوئی نہیں ہر ہر گاہ ماشاءاللہ جیڑی ویرایہ صاحب نے وقعی ہے کتھلے بے جو ارام نلچوائیاں کرا رہی ہے چلتے آج کی ویڈیو کی آخری کچھی گائے دوستو جی آج کی ویڈیو کی آخری گائے یہ بھی ماشاءاللہ جی جرسی کے ساتھ کراس ہے لیکن کچھی ہے کچھی کا ریٹ بھی کچھا ہوتا ہے لیکن آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کوئی دنی نہیں ہے اس کے پاس چیک کر لے فل سٹریٹ بوڈی سٹرکچر ہے لیکس کور اچھا ہے کالے گلے ہیں ماشاءاللہ جی موٹی آنکھیں ہیں وہ نیویڈ ہے اور کالا گلہ ہے کٹا لادر بھی بنائے گی یہ سب ایک اچھی گائے کی خصوصیات ہوتی ہیں پھر آج کل جو گائے دوست بھائی پرچیزنگ کر رہے ہیں وہ سپیشل فون کر کے مجھے دو ہی باتیں کہتے ہیں کہ جانی بھائی گائے کراس لینی ہے تک گرمی میں ہمارے ساتھ صحیح چلے چیک کرو پھر پھر پتھا پوستو لاوہ اڈلی کوالٹی ربڑ آر پایے آج 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 الی ایرہ رکھنا سٹاڈ کیتا ہے ایرے کھو جی ہلی ایرہ رکھنا سٹاڈ کیتا ہے پھر چمک جانور دے اٹھے جیڑی یاو تھوڑے سامنے رائے صاحب ہائٹ چنگی کادر چنگا بندوں کتنی چھکی مو جی چھے پا رائے صاحب یہ چمتیار ہوئی بچی انشاءاللہ حالہ پندرہ دن رہا دے دجن دجن پندرہ دن کچھی بقول مالکہ نے پندرہ دن باقی اللہ نو پتا توڑو جی سینئر صاحب لاس جانور رائے صاحب آخری گاہ اے علی اسی کچھی دا گال کر دے پہ آنکہ سچندر آسن کچھی گاہ دا دوستہ جی کچھی گاہ رائے صاحب کہہ رہے ہیں ریٹ ایسا دیں گے کہ بھائی سوچتے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ راجہ صاحب نے ریٹ دیا کیا ہے آج اور دودھ بھی انشاءاللہ تعالی وی پلاس رائے صاحب کہہ رہے ہیں کرسی باقی غیب دا علم اللہ پاک جاندہ ہے آج کچھی اسی گرانٹی نہیں دین دا گرانٹی آپڑی نہیں دگنا دیکھیں اے گالے کل نے دیئے فائنل بھائی جان جس پھران چنگی لگ گئے نا مختصر جی ہاں تو نہ آنے بارگیننگ نہیں ترہی لکھتے چالی ازار دی دینی ترہی لکھتے چالی ازار دی بس دوستہ جی ترہی لکھتے چالی ازار دی میں نے آپ کو ویڈیو کے انٹرو میں کیا کہا تھا رائے صاحب کے ریٹ ان کے جانوروں کا میار کوالٹی بھی دیکھنا ہے اور پھر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رائے صاحب نے ریٹ دیئے کیا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو کیا کری گئے بلکل فریش کا ونگ آیا آپ نے دیکھی ہے لائک کریں شیئر کریں رائے صاحب کا نمبر سکیم پر جلدہ جرابتہ کریں اپنا خیار کی خوشی اللہ حافظ دوستو پاکستان رائے صاحب پاکستان